مومن اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح اللہ کی وحدانیت کا اور توحید کا اخرار کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے اگر توحید کو تو مانتا ہے اللہ کو ایک تو مانتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی اور رسول نہیں مانتا نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کرتا وہ ہرگز مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو صرف توحید کو ہی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ توحید کا ماننے والا اللہ کو ایک ماننے والا وہ جنت کے اندر چاہے گا علیہ عزباللہ چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے العیاز باللہ استغفراللہ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرے مانے اقرار کرے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کرے تو وہ جہنمی ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عمدہ اس کی دلیل بیان کی ہے بہترین توجہ کی ہے مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا اور انکار کرتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جہنمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ماننا جتنی بھی کمالات ہو سکتے ہیں جتنے بھی محاسن ہو سکتے ہیں جتنی بھی خوبیاں اور اچھائیاں ہو سکتی ہیں ان تمام کے ساتھ اللہ کی ذات متصف ہے وہ تمام صفات اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور ان صفات کمالات میں سے ان خوبیوں اور محاسن میں سے ایک صفت سچائی اور صدق بھی ہے کہ اللہ سچا ہے قل صدق اللہ قرآن میں بھی فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا کہیں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَا تو یہ صدق اور سچائی اور راست گوئی یہ ایک اللہ کا وصف ہے اور جب اللہ کو مانے تو تمام صفات کے ساتھ اللہ کو مانے اور تمام صفات کا اقرار کرے اب اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنایا اور اللہ ہی نے اس بات کی خبر دی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں میرے نبی ہیں اب اگر کوئی اللہ کو تو ایک مانتا ہے توحید کا اقرار کرتا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا تو اللہ کی صفت یا صدق کا انکار کر دیا تو توحید کہاں رہی اللہ کو ماننا کہاں رہا یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے سے اللہ کا انکار لازم آتا ہے تو توحید بھی مکمل جب ہوگی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اور سچا رسول جانے اور جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اقرار کرے تصدیق کرے تو پھر وہ جنت کے اندر جائے گا اور جنت کا حق دار بنے گا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وقتی لا اضیعه بما يفضی إلى الخسران وکفی لا يفارقها اداء البر والإحسان محمد رسول اللہ